ہم آپ کو پولیس جس پولیس کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ کر دیا مانگ رہا تھا دیکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے ہندوستان ہندوستان ہم پچیس کور ہے نا تم سو کور ہے نا تم تو ہمارے سے اتنے زیادہ ہوئے پندرہ منٹ کے لئے پولیس کو ہٹا لو بتا لیں گے کس میں ہمتے کون تاختہ ہوئے پندرہ منٹ ہٹا لو نا مل کر بھی کوشش کر لے تو ایک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور یہ لوگ ہم سے راست مقابلہ نہیں کر سکتے جب مسلمان بھاری پڑا تو یہ نامردوں کی فوج آ جاتی ہے یہ پولیس کو نامرد کہتا ہے پولیس والوں کے اندر اگر کچھ مردانگی ہے تو کیوں نہیں دکھا رہے وہاں کے کمیشنر کے وہاں کے پولیس پرمک کے وہاں کے عدی کاریوں کی مردانگی کہاں گئی ہے کیوں ان کا خون نہیں کھولتا ہے کیا ایک دیش دروہی جب ان کو اتنا کھلیام نپسک کی سینہ کہتا ہے تب بھی وہ کیوں چپ ہے گنگار وہ بھی ہے سزا ان کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ جب آپنا اپنا کرتے ہوئے پورا نہیں کریں گے تو کرتے ہوئے سمائے پر صحیح طریقے سے پورا نہ کرنے والا بھی گنہگار ہے اگلے والا کے پاتھ چلتا ہے ہاں بھولیے ہاں میں شوہجیت مندل شلون سے بول رہا ہوں بولیے اس بادماس کا جو بوڈی لینگیوز دیکھئے کتنا ساہ سا ہے اس کا جو اس کا کونٹیڈل دیکھئے چیز کے لیے مطلب جیسے پورا ہندوستان پتے جلے بادماس کو ابھی کہاں مو چھپانے کے لیے ابھی بول کے دکھائے سامنے آئے اس طرح کی سارے بادماسوں کو جتنا ساپورٹ کرنے والا سب کو لے کے جیل میں ڈالنا چاہیے تب ہی جاکے ہمارا ہندوستان صحیح مہینہ میں منا جائے گا یہ ہماری سرکار تو بیکار ہے گونی بہری اس کا مطلب کوئی مطلب ہی نہیں بنتا جتنا ہم لوگوں کو یہ سرا کم کرنا پڑے گا بادماس کو خلاف آواز اٹھائیں آج جو میڈیا سارے میڈائی کھا رہے سارے چینل والے آپ کا دکھانے کے بات ہی یہ سارے میڈائی کار ہے بلکل منوات اس لئے ہم نے کہا تھا کہ ہم دکھاتے رہیں گے کوئی دکھائے نہ دکھائے ہم کرتے رہیں گے اپنا کام کریں گے باقی لوگ مجبوری میں دکھائیں گے لیکن ابھی بھی کسی نے بھی اس کے بھاشن نہیں دکھا ہے اس کے ایریسٹ اور باقی چیزیں اور ڈسکشن تو دکھا رہے لیکن بھاشن نہیں کچھ چینل کہہ رہے کہ ہم سماج ہت میں اس کو دکھانا نہیں چاہتے سماج کا اوہ ہت ہے جس میں آپ اس کو سچائی نہیں دکھاتے کیا کارن ہے اس کے بھاشن نہ دکھانے کے مجھے تو پترکاریتہ کا کوئی ایسا نیم نہیں پتا جس میں یہ بھاشن نہیں دکھائے جائے کیونکہ یہ بھاشن اس کا مہمہ منڈن کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی جھٹی جو اس نے سچائی بنا کے رکھی ہے وہ سامنے لانے کے لئے ہے اس کی جو باڈی لینگویج ہے یہ بھاشن بھلے ٹیوی چینل نہیں دکھا رہے رہے تھے لیکن کروڑوں لوگ اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے تھے انٹرنیٹ پر دیکھ رہے تھے موبائل میں سم کارڈوں میں ڈاٹا کارڈوں میں یہ بکے رہتے ہیں سیڑھی اس کی بیچی جا رہی تھی کروڑوں لوگ تو یہ جا ہی رہتے ٹیوی چینل بھلی کی طرح اپنے آنکھیں بند کرنے سے کیا یہ ویڈیو لوگوں تک نہیں جاتے جا رہے تھے ہم نے کہا یہ جائیں گے اور اس کے سچائی کے ساتھ جائیں گے ابھی جیسے کولر نے کہا کہ اس کی باڈی لینگویج ایسی ہے جیسے اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا لیکن یہ کتنا اودھار کا آسان لے کر آتا ہے سٹائل مارتا اور اس کی سچا ہی کیا ہے کیسے گڑ گڑا رہا ہے کیسے بھجڑی لی دکھا رہا ہے کہ اتنا ڈر پوک ہے بیماری کا مہانہ بنا رہا ہے یہ جب سامنے آیا تو اس کے اوڈیو دیکھ کے اگر کوئی اس کا فین بنا ہوگا کوئی اس کا انویائی بنا ہوگا کوئی اس کا سمرتک بنا ہوگا تو سمرتکات جرور توڑ گیا ہوگا اور یہی ہمارا پورا چکر تھا ویڈیو کا آپ کے سامنے دکھانے کا کیس کا آریشٹ اور اس کی سچا ہی تک اس کی بھجڑی لی آپ کے سامنے لانے تک ہم اس کو دکھاتے رہے اگلے کولر سے بات کرتے ہیں نمسکار ہلو ہاں جی نمسکار بھولیے ہاں جی آپ کے چینل کو دنے واہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہی یہ پسلا بٹھایا رہی ہے پکڑا گیا بچ کی اوپر بچی چینل والے ہیں نا یہ تو یوں تکھائی تھی اس کی اور گانتی کے گولی ماری تھی تو یوں تھوڑی ماری تھی وہ گھوڑ چھے نہ ماری تھی تو یہ بہنچو یہ بدوارہ کیا اور پھر بھی ہے جن کو یہ نائی کرات بھی تو اس کے دوسرا بردافت نہیں اور اس کیا گولی ماری تھی تو کانگری اس کا تو پڑھائی بول ہے ہمیں آپ پہ رکھتے ایک چھوٹے سے برک کے لیے ہم دوبارہ آئیں گے بنداز بول جاری ہے مدہ لے کر آیا ہے کہ آکے لے کی آریشت کافی ہے کیا بلکل نہیں ان سب کی آریشت ہونی چاہیے جی جنہوں نے اس کے بھاشن پر تالیہ بچائے ان سب کی آریشت ہونی چاہیے جو اس کے بھاشن دیتے سمائے وہاں پر پولیس کے یا سرکار ویبین دیوٹی پر تھے ان سب کی آریشت ہونی چاہیے جن کے کارک شتر میں یہ کارک ہم ہوا ان سب کی آریشت ہونی چاہیے جو اس کے منچ پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی ویدھائے کی ان کی سانسدی رد ہونی چاہیے کیونکہ دیش کے خلاف یدہ کا اعلان کرنے والے کو اس دیش میں راجنیتی پارٹی چلانے کا عدھکار کس نے دیا ہے اگر وہ چناؤ آیوگ نے دیا ہے تو ایسے چناؤ آیوگ کے عدھکار کو ہم چالنج کریں گے چناؤ آیوگ اس کی مانیتہ ترنت رد کریں کالر ہمارے ساتھ کئی بڑی ماترہ میں جڑے ہیں ہمارے پاس کئی اور بھی ویڈیو ہے لیکن آج ہم اس نیائی کی لڑائی کو ایک پایدان جیت چکے ہیں اب یہ آگے بہت جانا ہے اس لئے ترک سنگت طریقے سے اپنی بات کو رکھیں یہی میں کالر کو کہوں گا اگلے کالر نمشکار نمشکار بولیے میں کسی دھا کو گورلاؤں کو تسکتے ہیں ہاں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈیا کا رازمتی سب کے گھنڈا ہے نہیں تو یہ سالے کے تہرہ کو ہزی آج سالگرائی جیت بھاپزہ اس کو چھوڑ کے رکھا ہے بھلکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈیا رازمتی سب سے تھنڈا ہے یہ نا انڈیا کا مسلم ہوتے بینکٹر نے اس آرہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کو اس کو پاس کیوں نہیں ہے اس کو کر رہے ہیں ہمارے چاہتا ہوں ڈینووال ڈینووال کی پرتبہ ہم آپ کو سکریڈ پر دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کولر کے نام بھی ہم دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کی پرتبہ ہم سکرول میں بھی راڑ رہے ہیں آپ اپنی پرتکرائیوں کو فون سے سمس سے فیس بک سے ٹویٹر سے کال سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ سب کی ابھیبکتی ہی اس دیش کی طاقت ہے اور اس طاقت کو ایسے دیش دروہ کے سامنے پردرشن کرنا ضروری ہے بلکل کیوں کہ وہاں پر پاکستان میں گھس کر اس نے کاروائی کی ہیں یہاں پر تو انہوں نے پاکستان آپ نے آسپاس بنا لیا ہے جو پاکستان انہوں نے اپنے آسپاس بنا لیا ہے وہ پاکستان جو اوریجنل پاکستان دیش ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے اور اس پہ اندر کاروائی کرنا اور زیادہ مشکل ہے اس لیے اس پاکستان میں گھس کر کاروائی کرنا پولیس کے لیے مشکل ہے اگلا پولا شاید پولا سے ہمارا سن پر ٹوٹ گیا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کانگریس کو کیسے بلبل کہتا ہے دیکھئے اس کا یہ ویڈیو آپ کے سامنے کیسے بلبل میری مرے بلبل سے مراد کی صے کانگریس سے تو یہ مہاں کانگریس کو بلبل کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے پورے ویڈیو میں کہ میں اپنے انگلیوں پر کانگریس کو نچاتا ہوں کیوں کہ میرے پاس کانگریس کو سمرٹھن دینے کیلئے راج نیتک طاقت ہے اور میری طاقت لینے کانگریس کے لئے مجبوری ہے اور اس مجبوری پہ میں اپنے وچاروں پر ان کو نچاتا ہوں کیوں ناچ رہی ہے کانگریس کیا ستہ اتنی ضروری ہے کہ آپ اپنا اپنے پارٹی کا سوہ سو سال کے پارٹی کا اس کے کروڑوں متداتہوں کا اور اس کے لئے جان دینے والے کارکرتاؤں کا اپمان سہن کریں کیا ستہ اتنی ضروری ہے کہ آپ دیش کا اپمان سہن کریں یہ سوال کانگریس کے کارکرتاؤں نے اپنے نیتاؤں کو ضرور پوچھنے چاہیے اگلے کالا ممشکار بولیے حضرت میں رامدی سپنہ نئی دنگی سے بول رہا ہوں بولیے سب سے پہلے تو آپ کے نیوز چینل کو بہت بہت دھنیواز میں آفریر سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی کئی طرح بیپیر دیکھیں ایک چیز ٹھیکل کہہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی کسی نیتا کو یا کچھ ایسے فیس بک ہے ٹوٹر پہ کچھ بھی ملتا ہے یا کوئی کارٹون بناتا ہے جو اس کی فلون گریپ ساری ہوتی ہے اور ایسے یہ جو دیس برو ہی میتا ہے جو ہمارے دیس میں پل رہا ہے اور ہمارے دیس کا کھا رہا ہے اور ہمارے دیس کو گالی جہ رہا ہے اور باٹنے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف یہ بائیس دن یا پندرہ دن جو بھی لگ رہا ہے ہمارے دیس کی پولیٹ اور ہمارے دیس کا پرشاہسن اور شاہسن دو کافیت سے جی ملا رہا ہے بلکل جانواز گاندی جی کے خلاف گجرات میں ایک نے لکھا اس کے عرشت ہو گئی ایسے اس دیس میں کتنے عرشت کے ادھارن ممتابینر جی کے خلاف لکھا عرشت ہو گئی دیس میں ایسے شیکڑ ادھارن آپ روچ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے سنسد کو ایسی گرپتہ رہا روکنے کے لئے چنتن کرنا پڑا ایک لائن فیس بک پر لکھنے والے لوگوں کو اگر عرشت ہوتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے سامنے بھاشن دینے والے ویدائک کی عرشت کیوں نہیں ہو رہی تھی اب ہوئی لیکن آکھے لے ایک وقتی کی بلکل نہیں اور بھی کونی چاہیے آگلے کالر کے پاس چلتا ہے ممشکار ارے ہندوستان بولیے سبن ہے آپ کے ٹی وی چینل کو ہاں نوان ہے آپ کے بندن ہے آپ کے ٹی وی چینل کو جنہوں نے اس ذہن کے باور اور دہنری کے اس ورسے دور آکرمت گھن سے جو بولی سی بات کر رہا ہے اسے تلیس سکھا ہے اسے صحیح حوالات میں آپ نے بھیجوایا اور پیوی چاہنگل کی جو چونسٹھ ورس سے راج کر رہی ہے کانگریس سرکار اسے سمجھ میں آئے محجب کی راجنیتی نہ کریں جات پاس سے اوپر اٹھ کر راجنیتی کریں ایک سمجھ ہے جب جنتہ جاگ جائے سب ان کا سہارہ اسے لینا بھولنا پڑے گا ایسی راجنیتی گنڈی راجنیتی کی سوچ والے گنسیوں کو دھگارہ کرنا پڑے گا اسے سمجھ کرتے چاہیے ایسے باور کچھ ساتھوں کے جو پن چندوں پہ چلو کے دیش کو برباد کر رہے ہیں سنوان ہم آگلے کولر کے پاس چلتے ہیں سنتے ہیں نمشکار ہلو ہلو ہاں نمشکار بولیے نمشکار سر میں سنجی بول رہا ہوں جب سے ہاں سنجی بول رہا ہوں جب سے سر کیا کہیں گے جی سر جتنے بھی اس کے آگے پیچھے جتنے بھی وہاں کارکم جی سر بولتے رہی آپ ہاں جتنے بھی وہاں کارکم میں دیکھ رہے تھے ابھی آپ اپنی ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں جن سبوں کے خلاب دیگروں کا لگنا چاہیے ہم آپ کو آگلے کولر سے بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ بھی کول کر سکتے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں نمشکار ہلو بولیے ہاں سر جتنے بھی وہ پیچھے کارکم میں بیٹھے ہوئے ہاں آپ سجی بول رہا ہوں جب سے بولتے رہی آپ جتنے بھی پیچھے کارکم دیکھ رہے ہیں اور سلوں کو سنٹی انڈیاں کا بیرتاری میں ہونا چاہیے تھا بلکل دیش کے خلاب یدھ کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ دیش کے خلاب چل رہے یدھوں کو سمرتن دینا ہے اس کو پشتی کرنا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اور ساتھ دینے کا گناہ کرنے والے اس ویڈیو میں دیکھنے والے اتنے زیادہ جو ویڈیو میں چلانے کے لئے کہوں گا کہ اتنی بڑی سنکھیا میں جو بھیڑ دیکھ رہی ہے اس بھیڑ میں جو اتنی بڑی بھیڑ آپ کو دیکھ رہی ہے اس بھیڑ کو دیکھئے سکرین پر میں دکھانے کے لئے کہوں گا یہ تالیہ بجا رہی ہے یہ تالیہ بجا رہی ہے جو اس کے بھاشن پر سمرتن دے رہی ہے ایک نے بھی کھڑا ہو کر اس کا ابھی روض نہیں کیا وہاں پر جو پولیس والے تھے جو ناغرک تھے جو درشک تھے اس کے سمر تک تھے اس کے دیش کے خلاب چھیڑے ہوئے یدھا کے سمر تک تھے کشی بھی یدھا میں اس سینیک بھی اتنا ہی دوشی ہے جتنا اس کا سینہ پتی کالر کے پاس چلتے ہیں سنتوز بات کر رہا ہوں بولی سنتوز جی میں سب آپ کا یہ پروگرام رگلرلی دیکھتا ہوں اور اس کے لئے میں آپ کو بہت 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 دیتا ہوں کہ آپ نے اس مدعہ کو بہت ہی سوچار روح سے دکھایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں جو نیتا لوگ ہیں جو پت سمالتے سمیں اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لئے تپت لیتے ہیں کہ ہم اس دیش کی ایکتا اکھنڈتا کو بنایا رکھیں گے آج میں موک درسک بن کے دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی بات سمتون جی آپ نے کہی ہے میں اس بات سے تو دنیا وادی اس بات سے تمہیں کارکم کا آخیر کرنے والا تھا کہ مون سمتی یا چپ